ہیلو جی رام رام آدھ آپ کیا سے آپ سب میں اچھی امید کرتی ہو آپ بھی اچھے ہوں گے سواگت ہے آپ کا میرے آج کے بلوگ میں آج کا بلوگ سٹارٹ کر رہی ہوں میں آہل میں سے تو سب سے پہلے آپ سب ہی ہندو بھائی بینوں کو میری طرف سے ہپی نوراترے آج نوراترے شروع ہوگے آپ میں سے کس کس نے فاسٹ رکھا ہے میں نے تو نہیں رکھا کیونکہ مجھے دوائی کھانی ہوتی ہے تو اس دن نہیں رکھا میں ہر سال رکھتی تھی تو اس پر نہیں رکھ پاؤں گی چلو کوئی بات نہیں ماتارانی مجھے ماف کرے اگر اچھی رہی تو اگلے سال رکھوں گی تو ہمارا چائے ناشتہ بھی ہو گیا آج ہے مجھے کچن کی سفائی کرنی کیونکہ پور ٹائم سے سفائی نہیں کی بچے ساف کرتے تھے تو آج میں اگر سفائی کروں گی تو چلے چلتے ہیں کچن میں یہ آگے میں کچن میں تو دیکھو ہمارے کچن کی حالت آج کیسی ہے بچوں کے کام تو ایسے ہی ہوتے ہیں چلو تب بھی کھانا تو بنائی لیتے ہیں یہ دیکھو آگے ہمارے گھر میں صبح صبح بلو کھانے کے لیے لگی ہے بھوک تجھے یہ دیکھو آج باہر میں کیسا موسم ہے ابھی تو اچھی والی دھوپ ہے شام کا پتہ نہیں ہے شام کو تو پھر سے بادلا جاتے ہیں آج ہے ہماری پانی کی بھی ٹیرن یہ میں پانی بھی بھائی ہوں اور ساف بھی کرو ہم نے پورا کچن کھالی کر دیا میرے ساتھ میں موہت اور منعکشی بھی ہیں میں در جالو لگا رہی ہوں یہ سارے برطن ہم نے باہر میں پہنچا دیئے موہت آرام سے لانا گرنا نہیں منعکشی نے دیواریں اچھے سے ساف کر دی اب میں یہ پانی سے دو رہی ہوں تب بھی اتنی گندی نہیں ہوئی تھی کیونکہ ہم آگ نہیں جلاتے ہیں جو آگ جلاتے تو ادھر تو بہت زیادہ گند ہوتی ہے پر تب بھی نہ ہمیں یہ ساف کرنا پڑتا ہے کیونکہ آج نوراترے بھی شروع ہوگے اور بساکھی کے لئے تو ہمیں صفائی کرنے ہی پڑتی ہے بساکھی کو ہمارے پاڑوں میں بہت مانتے ہیں ایسے تو سب ہی جگہ پہ مانتے ہیں بہت ہمارے پاڑوں میں جو میلے لگتے ہیں وہ بساکھی کے بعد سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے گھروں کی صفائی کی جاتی ہے کپڑے وغیرہ سب ہی دھوتے ہیں یہ کر رہی ہوں میں چولے کی لپائی میں اس میں آگ تو نہیں جلاتی ہوں پٹ پانی سے گیلہ ہو گیا تو لپائی کر کے رکھ دیتی ہوں جیسے بچھانا ہے اس کو کچھن میں نے اچھا ساپ کر دیا تو میں یہ برطن ساپ کر رہی ہوں میں ساپ کر کے دیتی ہوں آپ ادھر آگے بچھانا اچھا سا لگانا ادھر ان کو ایسے نہیں ٹوپتے یہ جو ٹوٹیں گے تو ٹوٹنے دیکھ کیا کر سکتے ہیں یہ ہم کھانا بناتے ہیں اس کا جو تیل لگ جاتا ہے تو اسی سے یہ گندے ہو جاتے ہیں یہ والے تب بھی نکل جاتے ہیں پلاسٹک کے تو نکلتے نہیں آرام سے کرنا دیکھ ٹوٹ جائے گی تو لگ جائے گی ہاتھ میں مجھے تو سبھی اچھے لگتے ہیں اس میں ریڈ ہیں تو اس لیے یہ زیادہ اچھے لگ رہے ہیں کیا کرنا بچوں سے کام نکالنا ہے تو پھر ان کے جیسا کرنا پڑتا ہے یہ مناکشی برطوں کو ساپ بھی کر رہی ہے اور کھیل بھی رہی ہے ان کے ساتھ میں بہت سارے برطن ہم نے ساپ کر دی اب تھوڑے بہت ہی بچے ہیں ایسے والے ڈپے مجھے بہت پسند ہیں میں اور بھی لاؤں گی یہ والے برطن میں سب بھی رکھ دوں گی اور دوسرے والے نکالوں گی کیونکہ ایک ساتھ میں یہ ساپ نہیں ہوتے ہیں تو وہ دوسرے والے نکالوں گی پھر وہ بھی کسی دن ساپ کروں گی یہ سارے برطن میں نے ساپ کر دی ہے تو دھوپ میں رکھیں سکانے کے لیے تھوڑے یہ سوک جائیں گے پھر اندر لے جائیں گے میں صبح سے لگی تھی کیچن کی سفائی کرنے بچوں کے ساتھ میں تو ابھی جا کے ختم ہوئی ہے میں دکھاتی ہوں آپ کو کہ ہم نے کیسے سفائی کی اور کیسے سیٹنگ کیے یہ دیکھو اس طرح میں نے اپنے کیچن کی سیٹنگ کر دی ہے پہلے کپ میں نے اس سائیڈ لگایا تھے تو ابھی اس سائیڈ میں لگا دیئے اس سائیڈ میں نے گلاس اور کٹوریاں رکھ دیئے یہ سب ہی پتیلے میں نے اوپر والی شیلپ پہ رکھیں اس سائیڈ میں میں نے ککر اور چھوٹے پتیلے رکھیں یہ نیچے میں رکھیں میں نے رائس ککر اور بھی سامان جو مجھے ڈیلی یوز کرنا ہوتا ہے وہ میں نے نیچے ہی رکھا ہے یہ میں نے نیچے میں بچھائی کر دی کیونکہ اب گرمی آگئی تو ہم کھانا کیچن میں ہی کھائیں گے پہلے تو بخاری کے پاس کھاتے تھے ہم نے برطن ساف کرتے کرتے کچھ توڑ بھی دیئے یہ دیکھو میں نے یہ بھار میں بھی پورا ساف کر دیا تب بھی ہو گئی ہے شام یہ دیکھو پھر سے بادل نکل گئے اس سائیڈ سے اور میرے پاس جو کچھ رہا تھا وہ میں نے سارا چولے میں جلا دیا موسیقی